ہلو جی اسلام علیکم میں ہوں شہزاد بکشی آپ کا ہوسٹ میلوگن پیجن سوار کے ساتھ مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسندہ رہی ہوں گی میں نے آپ کو پتایا کہ جو جو کبوتر جسے رہا لگتے جا رہے ہیں ہم ساتھ ساتھ آپ کو ویڈیو بھی شیئر کر رہے ہیں تاکہ آپ کو بھی ذرا انجوائیمنٹ ملے کے ہاں جی کون سے کبوتر کس رہا لگ رہے ہیں بیساک اور جیٹ کی تیاری ہو رہی ہے آج میں آپ کو شوق کروانے لگا ہوں کالی زیری کالے زیرے کبوتر ہوتے ہیں بڑے پرانی نسل ہے ذرا اس کی آنکھ کا اور اس کے وجود کا شوق کیجئے کہ آپ کو دل کچھ ہو جائے گا کہ اتنی شاندار یہ جی سمجھ لے کہ ہمارے گھر کا ہی بچہ ہے یہ بلے بھائی ہیں ہمارے گرین ڈاؤن سے اس بچے کی اتنی شاندار پرواز اس نے دی ہے کہ یہ کلیوں سے اڑتا آ رہا ہے یعنی یہ دو دو کلی کا بچہ تھا دو دو تین دن گھنٹے پر اڑتا تھا اب یہ تقریب پانچ سے چھے کلی کا ہو گیا ہوئے یہ اس نے آخری پرواز اپنے دی ہے ساڑھے تین بجے کی صبح اڑھایا ہے آٹھ بجے کے تقریب آٹھ بجے کے قریب اڑھایا ہے اچھا اس کو دکھانے سے پہلے شوق کرانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ہمارے دو باتیں ایک نہیں ہے اصل پر دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بازیاں بساک کی ایک جگہ لگ گئی ہیں ابراہیم بھائی ہیں ڈاکٹر ابراہیم ڈاکٹر کہتے ہیں ان کو کبوتروں کا بڑے ماشاللہ ایکسپورٹ بندے ہیں جی پرانے پرانے بازیاں لگانے والے ہیں ان کے ساتھ ہماری بڑے اچھے دوستانہ محول میں بازیاں فکس ہو گئی ہیں جلدی آپ کو ان کا شوق کرائیں گے بلکہ ان کے چھے کے ساتھ شگیرت ہیں اور دوست شگیرت بھی ہیں ایک دو لیکن دوست ہیں ان کے ساتھ بھی تو جلدی آپ کو ان کا بھی شوق کروائیں گے ایک بات دوسری بات میں نے آپ کو بتانا تھا کہ جی ہمارے کئی لیکن وہ کبوتر بچے نہیں مار گئے کچھ کچھ مار گئے دیکھیں میں آپ کو بابت آتا ہوںкивoff coastες تھیبیر کرنا آپ کا کام ہے یعنی کبوتر صاف دعوی دیتے بھائی دی کیکا کبوتر کی صحت کے لئے لیکنک میں نے یہ نہیں کہا کہ کبوتر کے موت سے بچے نہیں جواتی موت سے بچنے کی دوائی نہیں ہوتی جہے انسان ہو یا چاہے کبوتر ہو وقت ختم انڈ اور اگر اس کی زندگی ہے کبوتر کی میں نے کبوتر مری ہوئی حالت میں بھی دیکھئے کہ جو صحیح ہو گئی ہے اس لیے میں نے آپ کو پہلے بھی پتایا تھا کہ دل پرداشتہ نہیں ہونا اس گیم میں یہ گیم ڈس پوائنٹ پرٹ سے بھڑے ہوئی ہے لیکن جو دل پرداشتہ ہو گیا وہ تو گیم کاری نہیں سکتا کبوتر بازی آئے دن مرتے رہیں گے آپ کا خیال ہے میرے نہیں مرے ہوں گے چار دن پہلے سات کبوتر بیمار ہوئے میں نے سائٹ پہ کر دیئے ذرا ایک منٹ دکھائیے کا جی حافظ میں آپ کو ذرا دکھاؤں ذرا یہ دیکھیں گا بس نیچے سے دکھا دیں ذرا یہ اس کھوٹے میں نو کبوتر تھے ساتھ مر چکے دو ابھی بھی بس ongoing ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ ساتھ مر چکے ہیں اور دو جو ہیں ابھی بھی بس پینڈنگ میں ہیں کہ وہ جانے والے ہیں کبوتر مر رہے ہیں اور تقریبا دو تین پہلے بھی مرے ہیں یعنی کہ تقریبا سمجھ لے کے گیارہ بارہ لیکن جو کبوتر بیمار ہوتا ہے اس کا فارمولا ایک ہی ہے جیسے بیمار ہو اس کو اٹھائیں ایک سائٹ پہ جگہ پنچنا بنائیں سائٹ پہ کر دیں اس کو تاکہ باقی محفوظ رہیں یہ دیکھیں میں نے سائٹ پہ کی ہوئے جس کی زندگی ہے وہ بچے جائے گا میڈیکیشن بھی کیے ہر طرح کر رہے ہیں لیکن کبوتر مر جاتے ہیں میں نے آپ کو پھر میں آپ کو ایک بار بتا دوں آپ کی یعنی کہ ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے نہیں یار ان کی دوائی دی اثر ہی کوئی نہیں ہویا کبوتر ہی کوئی نہیں بچیا بات یہ ہے بھائی موت سے بچنے کی کوئی دوائی نہیں ہے کبوتر کا وقت آگے ہے بیماری سے اس نے مرنا ہے تو اس نے مر کے رہنا ہے آپ چاہے امریکہ سے میڈیکیشن مکوا لیں میرے بڑے دوستیں لاہور میں ایسے ویکسینیشن ٹیکے لگایا ہوئے کبوتر مرنے میں آئے ہیں ستر ستر کبوتر فنا ہو گیا اب بتائیں کہاں گئیں انہوں نے جی پتا نہیں کہنے کہنے ٹیک کوئے پینسلین سے رانی کھیت کے مکس کر کے انجی اجیکشن لگا ہے کوئی فرق نہیں آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا کبھی میری بات یاد رکھی کہ یہ گیم ڈس اپائنمنٹ سے بھری بھی ہوئی ہے اگر مزا اس لیے دل نہیں ہارنا اپنی آپ کرتے رہے اللہ اُس کا رسول پہ چھوڑ دے باقی جو کام ہوگا اللہ اُس کا رسول بہتر کرے زندگی میں نے بتایا اگر ہے نا مرے وہ کبوتر میں بھی جان پڑ گئی ہے اور اگر زندگی نہیں ہے اچھا ملا کبوتر ڈاؤن ہو ہے آپ مر گئے اس لیے آپ نے اس پاس پریشان نہیں ہونا آپ اپنی کنٹینو کرتے رہیں گیم اچھا یہ جی دو باتیں تھی پیرے کہ آپ آپ کو بتا دوں کبوتر کے ساتھ آپ مر گیا ہے ختم نہیں ہونا آپ نے کہ جی ہوں نا کبوتر گیا دے میں بھی لما پیج ہوا ہے جو میرا بھی انڈ ہو گیا یہ کام نہیں کبھی کرنا کبوتر گیا تو اگلی گیم کی تیاری کریں یار چھوڑے اس میں بہتری ہوگی کوئی نہ کوئی ہے یہ دو باتیں میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں کہ کسی بھی دوائی تطبیر ہو سکتی ہے اس کی تدرستی کے لیے دوائی دی جاتی ہے موت کی کوئی دوائی نہیں ہوتی کسی کبوتر کے بھی یہ ایک لکھی پیڑی بات ہے ہے یہ بات ہوگی جی اب آپ شوق کریں ذرا اس کبوتری کا زیری کی کبوتری ایرہاں لیڈ ڈی لائٹ میں ہاں پہ پیچھے آئیں آج ہی آپ ہمارے کئی ویورز کہتے ہیں اس کی آنکھ دیکھنے والی اس کبوتری کی آج ہم نے آپ کو اس کا آنکھ کا شوق کرانے ہیں اچھا ایک بات اس کی پھر شوق کرانے سے پہلے میں آپ کو بتاؤں میرے ایک ویور بلکہ ایک یوں تین چار ویورز نے کہا جی جی آپ کو کبوتر باتا دیتے ہیں جی اتنے بجھے بیٹھا لیکن اوڑتا نہیں دکھاتے لیں جی آپ پہلے ذرا اوڑتا ہوا ہمارا کبوتر اسی پرواز دیکھیں جب یہ تقریبہ ساڑھے دن قول چار بشے کے قریبے بیٹھی ہے لو جی اسلام علیکم اور یہ جی زیری کبوتری آرہی ہے یہ جی کبوتری صبح 8 بیٹے ڑھا اوڑ آئی ہے دیکھئے کہ اس کا جال کے اوپر میں دیکھا اپنے ویورٹس کو دکھائیں ایک کبوتری ہے مار پاس یہ بھی بچہ ہمارا جو ہے نا یہ گھر کا بچہ ہے اور یہ جی ٹائم کر کے بیٹھ رہا ہے یہ چھے چھے کلی پہ ہے یہ زیری کبوتری ہے یہ بڑی تیزی سے نیچے آ رہی ہے یہ جی کالی زیری کبوتری ہے اس کا بھی آپ کو شوق کرا رہے ہیں اس کالی زیری کا دیکھئے گا یہ جی پر چھوڑے ہیں یہ بلکل جال کے قریب قریب آگئی ہے میں نے کہا جی آج آپ کو ذرا پرواز کا بھی شوق کرا رہے ہیں یہ جی اس طرف گئی ہے یہ آگئی ہے جی اوپر چیلیں بھی کافی آگئی ہیں ایک دم سے لیکن کبوتری شکر ہے کہ پہلے نیچے آگئی ہی تھی چیلوں کے اوپر آنے سے پہلے یہ دیکھیں جی بیٹھ گئی یہ دیکھئے گا یہ دیکھیں جی آپ کو شوق کرا رہتیزہ قریب سے یہ دیکھیں یہ کبوتری ہے جی ویورز آپ نے پرواز دیکھی کبوتری کی اصل میں اس دن مجھے وہ بھائی کی بات چاہت آگئے تو کبوتری پیٹری تو میں نے تھوڑا سی ویڈیو بنالی یہ آپ کے شوق کے لیے لیں جی اب کالی آپ نے زیری کبوتری کا شوق کر رہی ہے یہ کبوتری بیسکلی ہمارے گھر کی ہے لیکن یہ جوڑا ہمارے پاس پڑھا ہے جی بلے بھائی کا گرین ڈاؤن والے اوزہر بھائی بلے بھائی ان سب کا بڑے بڑا شکریہ آپ کی یہ زیری کبوتری ماشاءاللہ پونے چار ساڑھے تین پونے چار کے قریب بیٹھی ہے پورا ویو لیجئے گا حافظ آپ نے کلوز نہیں کلوز ہے مطلب اپنے وہ فوکس نہیں کرنا کریپ کیمرہ کر لینا ٹھیک ہے ایسے کر کے پورا پہلے لیندھ لیجئے گا اس کی زوم نہیں کرنا اس کو کیمرے کو آگے کر لیجئے گا ٹھیک ہے اچھا ذرا اس کبوتری کی آنکھ کا شوق کرنے تھا ڈے لائٹ میں دخائیے گا ادھر سے کیمرہ کر کے ذرا ایسے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نیلا رنگ موجود ہے سائیڈوں سے لال ہے درمیان میں اس کا نیلا رنگ اس کا کلر زر ایسے دیکھئے گا حافظ ایسے کلر دخائیں اس کے ذرا دھوم کا شوق کیجئے گا کتنی شاندر دھوم ہے اس کے ذرا پروں کا شوق کیجئے گا کوئی دل خوش ہو جائے گا اچھا شاندر فارس کے یہ دیکھئے گا اس کے ذرا ادھر سے پروں کا شوق کیجئے گا پنجھے دیکھئے گا ادھر اس کے یہ تھی جی بلے بھائی کی ہمارے گرین ٹاؤن والے میں سوچ رہا تھا کہ نہیں زیرے شاید نہیں بڑے عرصے بعد کالے زیرے کا شوق کیا تو بہتا لگا بڑا مزا آیا کبوتری دیکھئے بہت شاندار اور کلاسک پرفارنس سے اس کی اس کو بھی جہاں انشاءاللہ آپ سیف کر رہے ہیں یہ چھے کلی چھڑی کلی سے پانچ کلی کی ہوگی ہے چھڑی کلی سے کراس کر لی ہے چھڑی کلی کراس کرنے سے مطلب کہ یعنی کہ اس نے گرا لیے کبوتری اس نے تو اب اس کو ہم بس بازیوں کے لیے روک لیں گے پھر اس کو سر پر کرائیں گے آپ کو میں نے بتایا تھا کہ جب کبوتر ہو جائے تو اس کو چھڑ چھڑ کلی پر ڈاؤن کر دیں تم بھی کار دیں اس کی ادھر سے بھی چھڑ چھڑ لیں اب یہ کبوتری پوری طرح تیار ہے سیف کر لیں مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہم آپ کو بڑا بڑا شوق کرائیں گے پریشان نہیں ہونا کبھی بھی خوش رہن ہے کبوتر بازی کرنی ہے اگر آپ چاہتے ہیں آپ بلڈ پریشر کے مریض نہ بنیں ہائپر ڈینشن اور پینک اٹیکس آپ کے دماغ میں نہ ہو میرے کبوتر مر گئے جی ان میں کی کریں یہ کبھی نہیں کرنا کام بیمار بیمار ہو جائے گا بندہ بندہ بیمار ہوا کبوتر بازی ختم اس لیے یہ کبوتر بازی کا کام یہ ہی ہے بندے کو ٹینشن دے دی رہنا 22 سال میں بڑی ٹینشن نے لی ہے کبوتروں کے مرنے کی ہر دفعہ اس لیے آپ نے ٹینشن لی لی مجھے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو بڑی پسند آئی ہوگی اپنے ہمارے ساتھ رہیں اور ایک میری ایک باز یاد رکھی گیا دنیا میں تندرستی کی دوائی ہے موت کی کوئی دوائی نہیں ہے کبوتر مر گیا ہے اس میں آپ کی کلتی نہیں ہے آپ نے کوشش کی اچھی کوشش کی اللہ اس کا رسول اس کا نگے باندھ جتنی زندگی ہے اللہ اس کا رسول نے دی رہی ہے کس کو اس کو نہیں بیز دے سکتا اگر اس وقت ختم ہو گیا رضا پر قائم رہیں اپنا بڑا خیال رکھیں مارے ساتھ رہیں اللہ حافظ موسیقی